مستم میں سی ٹی ڈی کی بڑی کاروائی نو دہشتگرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں چار حلکار زخمی ہوئے آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے تربیتی کیمپ تباہ خودکش جیفٹ سمیت بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد سادق آباد کے نیجے بینک میں دھماکا امارت گر گئی انیس افراد زخمی چار کی حالت تشویشناک چھے موٹر سائیکل ایک کار اور بس کو نقصان پہنچا ریسکیو آپریشن مکمل دھماکی کی نویت کیا تھی تائین نہ ہو سکا اس وقت جو سیچویشن ہے اس سے زیادہ ڈیفکل سیچویشن شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر اکتیس خرب روپے آپ کرز لے لیں جو کرز ہے وہ واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کی اثرات تو ہونے ہیں جب حکومت آئی تو کرز اکتیس ہزار ارب تھا ایسی مشکل صورتحال ملک میں کبھی نہیں رہی کوشش ہے گیس اور بجلی کی قیمتوں کا اثر غریبوں پر نہ پڑے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی گورنر سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا نئی ایمنسٹی سکیم سے عوامی احدا رکھنے والے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ٹیکس دے کر لوگ اساسیں ظاہر کر سکتے ہیں ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں مساکرات میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی سابق وزیر خزانہ صد عمر کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو وزیر مملکت حماد اثر نے بتایا وزیراعظم نے روپے کی قدر میں کمی کا نہیں کرنسی سمگلنگ کا نوٹس لیا تھا آئی ایم ایف کی قڑی شرائط نے رنگ دکھانے شروع کر دیئے ڈالر کی اونچی اڑان جاری پہلے انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح 148 روپے پر پہنچا پھر اوپن مارکٹ میں 3 روپے مہنگا ہو کر 144 روپے سے بڑھ کر 147 روپے پر پہنچ گیا ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کا رچان ہنڈرڈ انڈیکس میں 320 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ انڈیکس 33 ہزار سے زائد کی سطح سے نیچے آ گیا مارکٹ کیپٹلائزیشن میں 55 ارب روپے کمی ہو گئی سونا بھی مہنگا ہو گیا فی تولہ قیمت میں 600 روپے اضافہ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیکی سڑکوں پر آنے کی تیاری نواز شریف کا عید کے بعد بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کوٹ لکپجل میں کارپنوں سے ملاقات میں کہا پارٹی رانما مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بنے عوام کے ساتھ حکومتی رویہ ناقابل قبول ہے حکومت کے خلاف آپوزیشن کی لفظی گولہ باری نالائک حکومت نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا مریم اورنگ زیب کے وار پرویز رشید بولے آئی ایم ایف کے بعد حکومت بھارت کے سامنے بھی ہتھیار ڈالے گی شریر احمان کہتی ہیں ڈالر مہنگا ہو گیا مہنگائی کا توفان آئے گا لیکن عوام کو گھبرانا نہیں پیپلز پارٹی کا آئی ایم ایف سے معاہدے پر پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ سینیٹر رزا ربانی کہتے ہیں حکومت وضاحت کرے آئی ایم ایف سے این ایف سی ایوارڈ میں کمی کا معاہدہ تو نہیں کیا گیا کیا یہ درست ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ این ایف سی کو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں رد و بدل کریں گے اور اس کو کم کریں گے جالی اکاؤنٹس کے سابق صدر زرداری کی ناب راولپنڈی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیشی جوائنٹ وینچر اور غیر قانونی ٹھیکوں سے مطالق چالیس منٹ تک پوچھ گچ سابق صدر نے مشتر کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا زرداری کے وقیل فاروک ایش نائے کہتے ہیں اس کیس میں زرداری ملزم نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں طلب کیا گیا ان کے خلاف جالی اکاؤنٹس کیس نہیں بنتا ملاب البھٹو کا تو کوئی کردار ہی نہیں تین سو پچانوے دوائیوں کی قیمت کم ہوگی اور وہ پیسہ واپس حکومت کے خزانے میں جائے گا یہ رقم بتدریج جب وصول کی جائے واپس کمپنیوں سے تو ان کو اس فنڈ میں ڈال دیا جائے حکومت کا دواؤں پر ناجائز منافع عوام کو لوٹانے کا فیصلہ مشیر سہر ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں عدویات کی قیمتیں بڑھنے سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی اگر قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے تو عدویات مارکٹ سے غائب ہو جاتی ڈرگ کوٹ کے ذریعے ہر دوائی کی قیمت اس سطح پر لائیں گے جو ہونی چاہیے بشاور میں ڈاکٹرز پر تشدد خیبر پختوخہ حکومت بھی ڈٹ گئی ڈاکٹرز کی وزیر صحت کے خلاف ڈیڈ لائن مسترد وزیر اطلاع شاکت یوسف زی کہتے ہیں بہت ہو گیا ڈاکٹرز کے تمام مطالبات مانیں اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر اطلاع کی ڈاکٹرز کو تمام معاملات مذاکرات سے حل کرنے کی پیشکش پنجاب اسیملی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو تبدیل کر دیں پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو مشورہ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کہتے ہیں حمزہ شہباز کے پاس اپوزیشن کرنے کے لیے وقت نہیں صوبائی حزب اختلاف کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ اپنی ہی پارٹی کا وہ بڑی پارٹی ہیں ہیلو پی اپنا کوئی نامزد کر دیں جو کم از کم ٹائم دے سکے ہم پروپر طریقے سے اپوزیشن کر سکیں سندھ کابینہ میں توسی کرنے کا فیصلہ براول بھٹو نے دو نئے مشیر لگانے کی منصوری دے دی شراثی خاندان اور نصار کھوڑو کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا وزیر برائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خود سے متعلق میمز پر خوش بتایا وزیراعظم بھی انہیں میمز بھیجتے ہیں خان صاحب نے مجھے میری جو میم بھیجی ہے شادی بچوں کا کھیل نہیں لیکن کھیلا بچوں کے لیے جاتا ہے ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل پنجاب اور کے پی کا موسم خوشکوار شمال اور مغربی بلوچستان میں بھی توفانی بارشیں ندینالوں میں تغیانی کوئٹا میں بھی بادل برس گئے بالا علاقوں میں بادل برسنے کا امکان کراچی کا موسم عبرالو